آپ خود دیکھئے کہ جنازے کا جب وقت آتا ہے نا تو اس وقت پر لوگ کئی ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو قرآن سے صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں کیوں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو دل میں نرمی آیا تھی عمل کا جذبہ آ جاتا ہے اور جب عمل کا جذبہ آتا ہے اور علم نہیں ہو تو انسان ایسے کام کر بیٹھے گا جس کی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے جو ثابت شدہ نہیں ہے اور قبول تو وہی ہونے والا ہے جو ثابت شدہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دین میں ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عمل کا جذبہ آتا ہے لیکن نالج نہ ہو تو ایک انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے اسی طرح سے دیکھئے حج کرنے جاتے ہیں لوگ تو حج کرنے کے ٹائم پر پوری آپ کو لسٹ ملے گی ہمارا ایک کورس ہے جس طرح سے یہ کورس ہے ایسا جنازے پر بھی کورس ہے تو جنازے کے کورس میں ہم نے پوری اینڈن کے اندر لاسٹ چیپٹر میں تقریباً ڈیڑھ سو مستیکس کی لسٹ بنایئے جو لوگ کرتے ہیں جس اس وجہ سے کیونکہ اندر علم نہیں ہے اگر معلوم ہوتا تو وہ نہیں کرتے لیکن اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے اسی طرح حج کا ہمارا ایک کورس ہے جو یہ ایک پروگرام چل رہا ہے اسا حج کا بھی ایک پروگرام ہے اس کے اندر بھی ڈیڑھ سو کے قریب مستیکس کی لسٹ ہے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہیں پر بھی جائیں گے مٹی اٹھائیں گے جب میں دالنے لگیں گے یہاں تک ابھی دکھا گیا ہے کہ لوگ بجلی کے ہی کھمبے چومتے پر ملے ہیں کیونکہ جذبہ آ گیا بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ اب کہیں پر بھی جائیں گے کچھ بھی چومیں گے کچھ بھی کریں گے لیکن انہیں پتا ہوتا کہ کیا صحیح تو وہ کرتے صرف نالج کا مسئلہ ہے اسی طرح سے تجارت کی بات ہے اگر آپ کا تعلق لین دین سے ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے کسی کو دن بھر لین دین کرنی ہوتی ہے کسی کو کبھی کبھی کرنی ہوتی ہے اگر آپ کا تعلق لین دین سے ہے تو آپ کیا کر رہے ہو حج کرنے جا رہے ہو حج کے بارے میں علم حاصل کرو جنازی کی بات ہے جنازے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اسی طرح سے نماز کا وقت آگیا نماز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ہر وقت عقیدے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور اگر لیندین سے تعلق ہے تو لیندین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں عمر عبداللہ انہیں فرمایا انہوں نے کہا ہماری بازاروں میں کوئی تجارت نہیں کرے گا سوائے وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہے تمہارے پاس دین کی نولج ہے تو ہماری بازاروں میں تم تجارت کر سکتے نہیں تو تم کالیفائیڈ نہیں ہو انہوں نے یہ رسٹرکشن رکھا دا ایسا نہیں کہ کوئی بھی آؤ کوئی بھی کچھ بھی کرو ایسا نہیں رکھا دا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بازار میں جہاں سے خریدتا وہی پر بیج دیتا اپنی جگہ پر لی جائے بغیر پوزیشن لیے بغیر تو اسے سزا دی جاتی اس کو مارنے کی سزا دی جاتی تھی کہ تم نے ایک انلوفل چیز کی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے دنیا میں اس کے نقصانات آئے ہیں یہ رولز جب ہم سٹڈی کریں گے تو ایک رول ہے کہ پوزیشن لیے بغیر مت بچو اور اس کی وجہ سے دنیا میں کتنے سارے نقصانات دنیا کو فیس کرنے پڑے ڈیریوٹیوز کی وجہ سے ڈیریوٹیوز میں یہی رول اپلائے ہوتا ہے تو ہم وہ دیکھنے والے ہیں تقصیلان انشاءاللہ تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نالج حاصل کرنا کمپلسری ہے اب آج ایک زمانہ ایسا چل رہا ہے جس کے اندر عام طور پر مسلمان دینی علم سے بہت دور ہے تو کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے کہ تجارت کے اصول بھی نہیں پتا ہو تجارت کے اصولوں کے تعلق سے معلوم پڑنا چاہیے یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے سمپل جاہل ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ جاہل سمپل جاہل کھان ہے جسے نہیں معلوم ہے لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے کمپاؤنڈ جاہل وہ ہے جسے نہیں معلوم ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے تو تجارت کے میٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمپاؤنڈ جہالت ملتی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں معلوم ہوتا ہے انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے ایک ہوتا ہے یہ تو معلوم پڑے گا نہیں معلوم ہے لیکن اگر یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہے تو کبھی بھی وہ معلومات حاصل کرنے کی آدمی کوشش کرے گا ہی نہیں تو یہی مسئلہ ہے آج تو تجارت کے تعلق سے یہ کچھ امپورٹنس تھی اور میرے برادرز ان سسٹرز حقیقت یہ ہے ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر تجارت کے اسلامی اصول دیکھیں گے ایک ایک پرنسپل کو ہم تھوڑا دیٹیل میں دیکھیں گے سود کو ہم بہت دیٹیل میں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا ایک بہت انٹرسنگ چپٹر ہوگا حلال آلٹرنیٹیوز کا کیوں؟ کیونکہ بہت ساہ لوگ بولتے ہیں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے کچھ حلال ہے یا نہیں تو حلال تو بہت کچھ ہے حلال کی تو لیمٹی نہیں حقیقت یہ ہے سب کچھ حلال ہے کیا مطلب؟ حرام لیمٹیڈ ہے دیکھیں یہ فرق ہے نماز میں اگر کوئی کہے کہ میں کیسے بھی نماز پڑھوں گا میں سر پہ ہاتھ بانگ کے نماز پڑھوں گا تو نہیں چلے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سی بخاری کی حدیث ہے جو اس دین میں ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی تو یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ کہ ریلیجن کے اندر ایسا نہیں چلے گا کہ دین میں کیسے بھی کچھ بھی کرو چلے گا جیسے گاڑی ہے آپ گاڑی لے کر فل سپیڈ میں دھڑا ہو منزل تک ہی پہنچوں گے کوئی بھی ٹرین پکڑو منزل تک ہی پہنچنے والے ہو ایسا تو نہیں ہے نا اگر کسی کو یہاں سے چرچ گیٹ جانا ہے کسی کو یہاں سے ویٹی جانا ہے اور کلیان کی ٹرین پکڑ لے تو چاہے کتنا بھی اس کا انٹینشن ہے کہ ویٹی جانا ہے اگر کلیان کی ٹرین پکڑا ہوا ہے تو کلیان ہی پہنچنے والا ہے ویٹی تو پہنچنے والا ہی نہیں ہے صرف نیت ہونا کافی تھوڑی ہے ڈائریکشن بھی تو معلوم ہونا چاہی صحیح ٹرین بھی تو پکڑنا ضروری ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک بہت اہم بات آج یہ ہے کہ لوگ اس تعلق سے نالج نہیں حاصل کرتے ہیں اور ان کا صرف صحیح انٹینشن کافی نہیں ہے تو تجارت کے معاملے میں آج مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بات پتا ہو تو عمل کریں گے نا پتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے عمل کریں گے تو ہم کم سے کم معلومات حاصل کریں اور جب معلومات حاصل کرتے ہیں تو جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک چیز معلوم پڑے نا تو صحیح ٹرط کے اندر خوبی ہوتی ہے جب سچائی پتا چلتی ہے تو اس سے دل میں کچھ ہلتا بھی ہے دل میں ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان صحیح چیز کرے اچھی چیز کرے اور وہی چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک اسلامی فینینس اور اسلامی اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں جس سے صرف ہمیں ہی نہیں پورے دنیا کے لوگوں کو بینفیٹس ہوں گے آج دنیا کے لوگ پریشان ہیں آج دنیا کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ حلال آلٹرنیٹیو ہمیں بتاؤ اور حلال آلٹرنیٹیو ہے لیکن اسے گوھر سے سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اس کو سامنے پوٹینشل طور پر پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک اہم کوشش ہے ہم سب کی اور ہم سب اسی وجہ سے یہ ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں میرے برادرزن سسٹرز یہ پورے ٹاپک کے اندر بہت اہم بات یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہمارا رب ہے اسے کوئی خبر ملتی نہیں ہے اس کے پاس پہلے سے سب خبریں ہیں الخبیر الخبیر اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے فلاں سٹاک مارکٹ کریش ہو گئی فلاں ریسیشن آ گیا فلاں دلی میں یہ کیس ہو گیا تو ہمارے دیسیشنز چینج ہوتے جاتے ہیں لیکن الخبیر جو ہے جس کے پاس سب چیزوں کی خبریں ہیں اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے تو وہ جو بھی بتا رہا ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے ساری دنیا کی ایکانومیکل سچوئیشن دنیا بھر کی قیامت تک کی سچوئیشن جسے پتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا ہمارے لئے بڑا ہے تو ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہوئے اس موضوع کے طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ ایک انٹرڈکٹری ایک سیشن تھا یہاں تک اگر کسی بھائی یا بہن کو سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں برادرز ڈریکلی پوچھ سکتے ہیں بہنیں لکھ کر بیچ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی مطلب گوڈز سیم پلیس پر کوئی تجارت کرے اور اس کو سیم پلیس پر بیچایا تو وہ صحیح غلط ہے جہاں سے ایک حرید ہے وہاں کے وہاں بیچنے کے مطالق بھائی کا سوال ہے ہم تجارت کے لین دین کے چھ اصول انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اس کے اندر جو انشاءاللہ ہمارا چھٹا اصول ہے اس میں یہ بات کور ہونے والی ہے بتفصیل ڈیٹیل میں تو میں اسے ابھی کور نہ کر کے اس وقت کے لئے چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ اگر مجھے کوئی چیز بیچنا ہے تو ضروری ہے کہ مجھے بیچنے والے کو بتانا ہے کہ میں کتنے میں وہ چیز میں خریدی اور آپ کو میں اتنی چیز بیچنا ہوتنے میں ضروری ہے بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ کتنے میں خریدے ہیں وہ بتانا ضروری ہے کیا لوگ بولتے ہیں سچ بول کے بزنس کرنا چیئے تو سچ بول کے بزنس کرنے میں مان لو کہ کوئی انسان نے دس ربے میں خریدا بیس ربے میں بیچ رہا ہے تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے کتنے میں خریدا آپ سب کیا کہیں گے ہاں سچ نہیں بولنا چاہیے سچ بول کے بیچنا چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کتنا میں خریدا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوٹ کریں چی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے معاملہ کتنا کاؤس پرائس ہے وہ بتانا لازم نہیں ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو پتا چلے گا کہ آپ نے دس میں خریدا ہے تو بولے میں بیس کیوں دوں آپ کو لینا ہے تو گیارہ لو بارہ لو اور جو لوگ اس میں کومن ڈائلوگ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری مدل بھی نہیں ہے اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات ایک کومن بات ہے جو شاید کلیر کٹ جھوٹ ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب بارگین کرتے بولتے ہیں یہ تو میری مدل بھی نہیں ہے اور پھر اس مدل بھی نہیں تھی اس سے بھی کم میں بیج دیتے ہیں تو پتا چلا کہ یعنی کہ وہ مدل نہیں تھی اور اس سے کم کہیں مدل تھی تو یہ مدل وغیرہ کے سبجک بتانا صحیح نہیں ہے ہاں ایک سوال ہے کہ پروفٹ کتنا لینا جائز ہے نفع لوگ بولتے ہیں نا بہت زیادہ نفع یہ تو حرام ہے یہ جو چیز حرام ہے اس کو تو حرام نہیں بولتے ہیں اور جو چیز کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ شریعت نے کیا رول بتایا تو پروفٹ کتنا لینا جائز ہے ہم پہلا قائدہ دیکھیں گے اس کے اندر جب ڈسکشن ہوگا تب ہم یہ ڈسکشن دیکھنے والے ہیں کہ کتنا نفع لینا جائز ہے انشاءاللہ جو ہم چھے رولز دیکھیں گے ابھی شروعات میں اس کے اندر جو پہلا رول ہے اس کے ڈسکشن میں آنے والا ہے رضا مندی کے مطالق انشاءاللہ اب تک جو باتیں ہوئی اس کے مطالق کسی اور بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہے ٹھیک ہے کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اگلے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں آگے ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں تجارت کے چھے اہم اصولوں کے مطالق دیکھنے والے ہیں ایک انٹرڈکشن اور پہلا اصول جو رضا مندی ہے وہ پہلے قائدے کو ہم انشاءاللہ بتفصیل ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام نے تجارت کے اصول بتائے تو ایک گراس روٹ لیول کا بنیادی ایک رول دیکھ لیتے ہیں ایک رول اس پورے ڈسکشن کے اندر اگر آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی بہت سارے سوالوں کا جواب اس آیت میں موجود ہوتا ہے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 جو ایک قائدہ یعنی کہ ایک رول کے لیول فارمیولا لیول کی ایک بات کہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ کہ میں نے تجارت کو حلال کیا ہے اس سے پتا ہی چلا کہ تجارت کے اندر قائدہ یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے جو نماز کے اندر قائدہ ہے کہ کچھ بھی کیسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں تجارت میں رول یہ ہے جیسے دنیاوی چیزوں میں قائدہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں قائدہ کیا ہے سب کچھ حلال ہے قرآن کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 29 ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ اللہی خلق لکم ما فیل اردی جمعہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے جو کچھ زمین پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے تو بنایا ہے اب جیسے مثال کے طور پر کسی بھائی نے ڈینم پہنا ہوا ہے کسی نے لینن کا کچھ پہنا ہے کسی نے پولیسٹر پہنا ہے کون سی حدیث میں دیا ہے ڈینم پہن سکتے ہیں یا لینن پہن سکتے ہیں کہاں پہ دیا ہے یہ تو یہ قرآن کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 29 جہاں پر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اب زمین پر ڈینم بھی ہے لینن بھی ہے زمین پر جو کچھ ہے سب کچھ حلال ہے اب زمین پر شراب بھی تو ہے تو اسی لئے اللہ تعالی نے بتا دیا شراب حرام ہے مطلب زمین کے تعلق سے جو کچھ ملے گا سب کچھ حلال ہے اب کوئی کہے پزا کھا سکتے ہیں کون سی حدیث میں دیا ہے شاورما کھا سکتے ہیں کون سی حدیث میں دیا ہے زمین پر ہے نا جو کچھ ہے سب حلال ہے جو حرام ہے دیا ہوا ہے شراب مت پینا کھنزیر کا گوش مت کھانا جو لیمیٹیڈ لسٹ ہے جیسے لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے سب کچھ حرام ہی ہے کیا ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے سب کچھ حلال ہے حرام کی لسٹ لیمیٹیڈ ہے اسی طرح کاروبار میں بزنس میں حلال کی لسٹ انلیمیٹیڈ ہے بزنس کے اندر مثال کے طور پر آج انٹرنیٹ پر بزنس ہو رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں فون پر بزنس ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں دور ٹو دور مارکٹنگ سے بزنس ہوتا ہے یا پھر مالز میں دکانیں کھلتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی حدیث میں دیا ہے کہ انٹرنیٹ میں بزنس کر سکتے ہیں تو قرآن کی جو اس آیت میں آیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَا اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اس میں ہمیں رول ملتا ہے کہ تجارت کی ساری کے ساری شکلیں حلال ہیں صرف جو حرام ہے وہ دیا ہوا ہے وہی حرام ہے باقی سب حلال ہیں مطلب کوئی کہہ ہے مثال کے طور پر کہ ایسے ٹائپ کا بزنس کر سکتے ہیں یہ کہاں دیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں دیا ہے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر نہیں کر سکتے یہ نہیں دیا ہے تو سب کچھ جائز ہی ہے اچھا اس سوال کے جواب میں بہت سائے لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ سوال میں آپ کے لئے دے رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے سب کچھ حرام ہی دیکھتا ہے ہمیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ حرام دیکھ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ حلال ہے صرف محدود لسٹ حرام کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو یہ دیکھ رہا ہے سب کچھ حرام ہے اس سوال کا کم جواب دے گا سوال آپ سمجھیں سوال کیا ہے ہم نے بتایا قرآن کی آئیت جس میں آتا ہے کہ سب کچھ حلال ہے اس کے جواب میں لوگ بولتے ہیں نہیں سب کچھ حرام ہے سب کچھ حرام ہی تو دکھ رہا ہے سود بھی حرام انشورنس بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام تو سب کچھ حرام ہی تو دکھ رہا ہے اب اس کا جواب کون بتائے گا اسلام علیکم اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہے جو محدود لسٹ ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے جو اللہ کی جو محدود حرام لسٹ ہے وہ چیک کرنا ہے بس وہ جانچنا ہے اگر وہ اس میں سے ملتی ہے تو وہ حرام ہے اگر نہیں ملتی تو یہ حلال ہے صحیح جو وہ لسٹ ہے محدود لسٹ ہے وہ لیمٹیڈ لسٹ ہے اور وہ لیمٹیڈ لسٹ حرام کی ہے اب ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو تو سب کچھ حرام ہی دکھ رہا ہے تو حقیقت یہ ہے انہیں کیوں حرام دکھ رہا ہے آپ کو پتا ہے حرام محدود ہے لیمٹیڈ ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگیاں وہ لیمٹیڈ حرام کے اندر ہی گھومتی ہے ان کی صبح سے شام حرام سے شروعات ہوتی حرام سے ختم ہوتی ہے تو اب یہاں پر انہیں ایسا ہی لگے گا نا کہ سب کچھ حرام ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا باہر نکل کے تو دیکھو دیکھو کتنی بڑی ہے دنیا دیکھو کتنے ساری جائز چیزیں ہیں اور میرے برادرز ان سسٹرز میں آپ کے سامنے اس کورس کے اندر انشاءاللہ کئی پرابلمز رکھنے والا ہوں ایسے پرابلمز جس کے انہیں لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو کوئی آپشن ہی نہیں حرام ہی کرنا پڑے گا اور آپ کے سامنے یہ رکھ کر بتانا چاہوں گا چاہوں گا کہ آپ لوگ پارٹسپیٹ کر کر جو رولز ہم سیکھ رہے ہیں اس کے تحت آپ بتائیں کہ حلال آپشن کیا ہے کیونکہ ہم وہ thinking out of the box کرنا جب سیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حلال کتنا کچھ ہے حرام ہے جو limited ہے تو یہ بات ایک اہم بات ہے اس کا ایک بلکل بنیادی قاعدہ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے جو رولز ہیں اس کے اندر مقصد کیا ہے دیکھئے اسلام ظلم کے خلاف ہے نائنصافی کے خلاف ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر چالیس جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ان اللہ لا يظلمو مثقال ذرہ اللہ ذرہ برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا اللہ تعالی خود بھی نائنصافی نہیں کرتا نہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان نائنصافی کرے اور یہ اللہ تعالی کے تعلق سے بنیادی بات صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑ کے جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا کسی کا اپمال لیا ہوگا کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہوگی اب قیامت کے دن وہ آئے گا پہاڑ کے جیسی نیکیاں کر کے آیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے حقوق لے کر آیا ہے قیامت کا دن انصاف کا دن ہے انصاف کے دن میں سب لوگ آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے اور جب وہ اپنا حق مانگیں گے جب وہ چاہیں گے کہ انہیں اپنا حق ملے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پر کوئی آ رہا ہے کہ اس نے میرے فلاں پیسے لیے تھے اب لٹاؤ پیسے تو ہے نہیں پیسے تو نہیں ہے کہاں سے لٹائے گا اب وہ وقت کی کرنسی جو ہے جس کی سب کو ضرورت ہوگی وہ ہوگا سواب اور نیکیاں اب اس کا پیمنٹ نیکیوں میں سے کیا جائے گا فائنلی کرتے 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 حال اس طرح سے ہو جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی پھر بھی لوگ آ رہے ہیں اب ان کی کی ہوئے گناہ لے کر اس کے اوپر لاکھ دیے جائیں گے اور آخر میں شخص جہنم جانے والا ہے مطلب کہ ظلم کا ری کمپنسیشن ہونے والا ہے ظلم کا بدلہ ملنے والا ہے ایک انسان جس نے گلت کیا وہ گلت کی بھرپائی کرے گا تو اسلام نے یہی بات سکھائی ہے اسی وجہ سے میرے بھائیوں تجارت کے آپ جتنے اسلامی اصول دیکھیں گے اور اگر اس پہ گوھر کریں گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح سے اسلام نے ظلم ہونے سے روکا ہے نائنصافی ہونے سے روکی ہے اور یہ بہت بنیادی بات ہے اور ایک چیز ہے جو ایک حکمت ہے وزڈم ہے جو اسلام کے جو تجارت کے اسلامی اصول ہے اس کے اندر ایک وزڈم یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مال کے معاملے کو لے کر لوگوں کی رشتہ داریاں خراب ہوئی آتی ہیں لوگوں کی ڈیلنگز میں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہوئی آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے خراب ہوئی آتے ہیں پیسے کی وجہ سے اب یہ پیسے کے اندر جب ظلم ہوگا ایک شخص دوسرے پر ظلم کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھائیچاگی خراب ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر کئی سارے ایسے قائدے ہیں کیسے کئی قوانین ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ رسٹرکشنز لگائے گئے ہیں جس سے کہ بھائیچاگی خراب نہ ہو جیسے مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مسلم اپنے بھائی کی بولی کے اوپر بولی نہیں لگائے گا مطلب یہاں پہ آکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے ایک مسلم ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے میں اس کے پچاس روپے دوں گا اب وہ اس نے کہا ہے ڈیلر کو خرید رہا ہے ڈیلر کہہ رہا ہے نہیں نہیں مجھے ساٹھ روپے چاہیے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں ٹھیک ہے باوہ ان ففٹی ٹو لے لو وہ کہہ رہا ہے نہیں چلو ففٹی ایٹ کر دیا تمہارے لیے ایک دوسرا مسلم آتا ہے کہتا ہے ایسا کرو مجھے دو ففٹی ایٹ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بھائی کی تجارت کے اوپر تم نہیں کروں گے اسی طرح سے اگر تمہارے بھائی نے کہیں پر پیغام بھیجا ہے کسی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں فلا لڑکی کے لیے پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتا چلا کہ اس کا پیغام گیا ہے تو آپ جا کے کہا ایسا کرو نہیں مجھ سے شادی کراؤں میں بھی پیغام بھیجتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر اپنا پیغام مت بھیجو اپنے بھائی کی بولی کے اوپر اپنی بولی مت لگاؤ اس کا یس نو ہو جائے کہ ڈیلر نے کہا نہیں 58 سے کم میں نہیں بھیجوں گا وہ کہہ رہا نہیں 52 سے زیادہ میں نہیں دوں گا اوکے ٹھیک ہے ڈیل ہو گیا ختم اب وہ ہٹ گیا اب آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے دے دو 58 میں اس کا ڈیل ختم ہو گیا اس کی بولی کے اوپر ہماری بولی نہیں تھی تو یہ ایک قاعدہ کیا چیز کے لیے ہے تاکہ بھائی چارگی خراب نہ ہو وہ برادرہوٹ خراب نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو حکمتیں دیکھتی ہیں بہت سارے قوانین میں کہ ایک تو ظلم کو ایک شخص دوسرے پر نہ کرے اور دوسرا کہ برادرہوٹ کی جو فیلنگز ہیں وہ فیلنگز ڈسٹورب نہیں ہونی چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں ایک مثال یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آٹو رکشہ کے لیے بہت سارے لوگ بھاگ رہے تھے آج کل یہی حال ہو گیا تھا آٹو رکشہ ایزلی ملتی نہیں ہے اب آٹو رکشہ رکھی اور تین لوگ ساتھ میں پہنچ رہے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں چلنا ہے اب آٹو رکشہ والے نے جواب نہیں دیا ہاں یا نہ اور دوسرا کہتا ہے وہاں چلوں گے تو یہ کیا ہو گیا یہ بولی پر بولی لگانا ہو گیا کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ اس نے ڈیسیشن نہیں لیا ہے ہاں وہ ڈیسیشن لے لیتا کہ نہیں آ رہا ہوں میں تو دوسرا کہتا ٹھیک میرے ڈیسٹینیشن پر آوں گے تو یہ ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کئی طرح سے اپلائے ہوتے ہیں آج کی ہماری روز مردہ زندگی پر اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ کر کے مائنڈ میں سٹور کر کے ریڈی رکھیں گے انشاءاللہ تو زندگی میں ایسے کئی موقعیں ملتے ہیں جس کے اندر اپلائے کر رہے ہیں ہم اپنی سیچوئیشن پر چلیے ہم یہ انٹرڈکشن دیکھنے کے بعد آج ہم اسلام کے لین دین تجارت کے اندر خاص طور سے جو لین دین ہے ایک ڈیل ہے ایک بزنس ڈیل ہے وہ ڈیل کے اندر صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہے وہ شرائط میں سے ہم پہلی شرط دیکھنے والے ہیں اب کوئی شخص ہے جو کہے کہ دیکھو میں تو بہت زیادہ لین دین میں نہیں ہوں تو کوئی شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ لین دین کرتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے صبح سے شام تک لین دین لین دین چلتی ہے لیکن نارمل لین دین تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا شرائط ہے وہ لین دین صحیح ہونے کے لیے کیونکہ تھوڑی بہت لین دین تو ہر کوئی کرتا ہے ہاں اگر ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی چیز نہ خریدی نہ بیچی نہ زندگی میں آگے خریدنے والا ہوں نہ بیچنے والا ہوں تو یہ جو سیکشن ہے اس کے لیے بہت کام کی چیز نہیں بل رہا ہوں لیکن اگر آپ اور میں اگر ہم نارملی لین دین کچھ نہ کچھ کم کئی بار ایک انسان غلط چیز اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ غلط ہے تو معلوم پڑ جائے تو یہ تو فرسٹ ٹیپ ہے تو آئیے ہم یہ چھے کنڈیشنز دیکھیں گے یہ چھے کنڈیشنز ہیں شرائط ہے کہ اگر کوئی لین دین صحیح ہے تو اس کے اندر یہ چھے کے چھے کنڈیشنز پر ٹک لگنا چاہیے پاس ہونی چاہیے اور اگر یہ چھے میں سے کسی بھی شرط پر اگر کروس لگ جاتا ہے یعنی کہ صحیح نہیں ہے اس میں پاس نہیں ہے تو وہ مال غلط طریقے سے آ گیا مثال کے طور پر آپ دکان میں گئے آپ جا کر ایک پروڈکٹ خرید رہے ہیں بولیں مجھے ففٹی روپیز میں دو اس نے کہا ٹھیک ہے ففٹی روپیز میں ڈن آپ یہ کپ لے لو اور یہ لو پچاس روپے آپ نے دے دیے اب یہ جو کپ آپ کے پاس آیا یہ جو لین دین ہو گئی اس کے اندر یہ جو آیا جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے آیا اور اس کے پاس جو ففٹی روپیز گئے وہ حلال گئے یا حرام گئے جائز آیا یا ناجائز آیا یہ چھے شرطیں پاس ہوگی تو وہ اس کے پچاس روپے جائز ہوگے تو آپ کا یہ کپ حلال ہوگا مطلب نہیں تو یہ چیز گلت طریقے سے حاصل کر کے آئے اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہے تو گلت طریقے سے آیا